اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا vlog shop شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں نائٹ روٹین تھوڑی سی اپنی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس میں میں آپ کو کچھ کریمز کا ریویو بھی دھوں گی کچھ گھر کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ بچوں کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ رمضان میں میں نے ایک ولوگ بنایا تھا دو تین ولوگز رمضان کی تھے اس کے بعد میں نہیں بنا سکی تو اب میں نے کہا کوشش کرتی ہوں آپ کے ساتھ کچھ ولوگز شیئر کرتے ہیں اور ایک دو کلیمز ہیں میرے پاس جن کے مجھے بڑے آسم اور بیسٹ ریزرلٹس ملے ہیں تو میں نے کہا اپنے اس ولوگ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئے گا ویدیسے چھوٹے ہیں تو ہم تیاز چماتر بنا رہے ہیں تو رات کے لیے بچے جو ہیں وہ نہیں کھا رہے کچھ پسند نہیں کھا رہے روٹیاں یہ دیکھیں میں نے بنا کے رکھتی ہیں اس طرح سے اس کو میں نے لپیٹھ دیا ہے اور اس کے علاوہ پیاس جو ہیں وہ ہمارا یہاں پہ براؤن ہو رہا ہے پیاس کو اصل میں جب ہم پیاس موٹر بنا رہے ہوتے ہیں تو پیاس کو آپ نے بہت زیادہ براؤنڈ نہیں کرنا ہوتا ہے کھڑا کھڑا رکھنا ہوتا ہے پیاس کو آکھیں یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح رکھنا ہوتا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب اس میں کچھ مسالہ جات پر ڈال دیں گے اور اس کے لئے روٹی بنی ہی ہے بچوں کو کھانا دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے اور کے لئے یہ میں نے اس میں ٹماتر بھی ڈال دیئے ہیں اور مسالہ جات بھی ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ٹھیک ہے مسالہ جات میں نے کوئی خاص نہیں ڈالے اس میں بس میرچ نمک سوکا دھنیا ہلڈی ابھی میں نہیں ڈالی ہلڈی ابھی میں نہیں ڈالی اس کو اچھے سے بھون لینا تو یہ ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں یہ پھر ہم نے بنا لیا تھا اور ہم بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ رات کا ٹائم ہے نیچے دستر خان نہیں لگایا اور بس یہی پہ شروع ہوئے میں نائٹ روٹین میں میں سب سے پہلے یہ نیویا کا فائٹنگ لوشن کرتی ہوں پہلے پہارٹی میں کہوں گا یہ ہی ہے میری بوڈی لوشن بھی ہے فیس کے لئے بھی ہے کوئی چیز نہ بھی ہونا آپ اسی لئے یہ یوز کر سکتے ہیں یہ میرا ٹرائم ٹیسٹڈ ہے اور کافی بار میں نے یوز کیا رہا ہے تو تقریباً ختم ہونے بھی ہے ایون ٹون کے لئے بہترین ہے اگر آپ ایون ٹون کے لئے اس کو یوز کر رہے ہیں تو یہ بہت سمپل سی چیز ہے تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر میں فونس کا لوشن یوز کرتی ہوں فونس کا بہت اچھی ہے برینڈ بہت اچھا لوشن ہے اس کا بھی ایک ٹرپل وائٹمینس والا باقی اور تو میں نے اس کے فونس کے بھی نہیں یوز کی ہے اس لئے مجھے نہیں پتا باقی کیسے ہوتے ہیں میں زیادہ تر یہ پنک والا ہی یوز کرتی ہوں مجھے اسی کا ایکسپریئنس ہے کہ یہ پنک والا جو لوشن ہے نا یہ بہت اچھا ہے پونس کا تو اگر نیویا کا نہیں ہوتا تو میں زیادہ تر یہ پونس کا لے آتی ہوں اور یہ یوز کرتی ہوں اور بچے بھی میرے جو ہیں نا وہ یہ ہی استعمال کرتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ ارکے گلاب کو نا ایک سپری باٹل میں ڈالا ہوتا ہے تو پورے دن میں میں یہ سپریئے کرتی رہتی ہوں سمپل ہے اس میں اور کوئی چیز بھی نہیں ہے صرف ارکے گلاب میں روز باٹر ہے اور اس روز باٹر کا سپریئ میں فل ٹائم اپنے فیس پہ ہینڈز پہ کرتی رہتی ہوں اس سے ریفریشنگ سے لگتی ہے آپ کی skin صاف لگتی ہے فریش رہتے ہوا تو یہ میں ضرور استعمال کرتی ہوں اور گرمی میں ضرور استعمال کرتی ہوں اس کے علاوہ میری بہت پرانی تبوت اور گرمی میں بہت بہترین کریم ہے آپ کی skin کو اور اگر میں کہیں جانا ہوں تو میں یہ والی کریم استعمال کرتی ہوں بہت سمپل سی ہے بہت اچھی کریم ہے بہت پرانی ہے اور اکنی کے لئے بہت اچھی ہے اس کے علاوہ دبل ٹون سکن کے لئے بہت اچھی ہے اور ریزنیبل بھی ہے ابھی استعمال ریسیس نے بھی کیا ابھی کہتے ہیں کہ یہ سب سے ریزنیبل ہے تو یہ میری کچھ چیزیں ہیں نائٹ روٹین میں بیٹی روٹین میں میں جو یوز کرتی ہوں اور اس میں ایک تبوت کریم ہے ایک ارک گلاب ہے ایک پونز لوشن ہے اور ایک نیویا لوشن ہے اور سمپل ہیں یہ ساری چیزیں نیویا کا لوشن ہو گیا پونز کا لوشن ہو گیا ارکے گلاب ہوں گیا اور ارکے گلاب جو ہیں میں بڑی ایک بوٹل لیاتی ہوں اور اس سپری بوٹل میں اس کو میں شفٹ کر دی رہتی ہوں اور دیبت کریم سب سے بیسٹ ہے اگر آپ کو دانیں ہیں تو آپ ان پر لگائیں تو داغ نہیں رہیں گے یہ سب سے بہترین ہے داغ نہیں رہتی ہیں ہوپولی آپ کو آج کا بلاغ اچھا لگے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ